بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم میری بات کے ساتھ اسٹرولجر علی زنجانی حاضر ہوں آج پڑا دلچسپ موضوع ہے اور وہ ہے کشش بہت زارے لوگ کشش حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی کیا کیا نہیں کرتے کبھی محبوب کو قدموں میں کر دیتے ہیں کبھی اتر تذکیر محبوب لگاتے ہیں کبھی کوئی چلے کیے جاتے ہیں کبھی کوئی وظیفے کیے جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی کشش پیدا ہو جائے کہ لوگ آپ کے اوپر مرمٹیں اور آپ کی ہر وقت تعریف ہوتی رہے ناظرین ایسی کشش جو آپ چاہتے ہیں جس بھی محول میں ہیں عمر کے کسی بھی اجسے میں ہیں تعلیمی اعتبار سے آپ اپنے آپ کو اپنے استاد کے سامنے نمائے رکھنا چاہتے ہیں آپ کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اپنے والدین کی کشش چاہتے ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے محلے میں آپ اپنا عزت روب دب دبا چاہتے ہیں آپ کا سیاست سے تعلق ہے آپ کہیں پہ نوکری کرتے ہیں وہاں پہ اپنے افسران بالا کے ساتھ جو ہے محبت سے پیش آنا چاہتے ہیں یا ان کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی شعبے سے آپ منسلک ہیں تو کس طرح سے اس چیز کو آپ بہتر کر سکتے ہیں آپ کو اگر اپنا ذائچہ انفرادی طور پر نہیں معلوم کشش کا تعلق اسٹرالوجی کے اندر شمس کے ساتھ ہے اگر آپ کے ذائچے میں شمس بہت اچھی جگہ پہ موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں لوگوں کی جو کم علمی کے باعث بھی لوگوں میں کافی زیادہ قابل احترام ہوتے ہیں جو شکل و صورت کے اتنے زیادہ بہتر نہیں بھی ہوتے لیکن لوگوں کی آنکھوں کا تارہ ہوتے ہیں جیسے ماں بچہ جیسا بھی ہو لیکن ماں جو ہے اس کو ہمیشہ پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہے تو کس طرح سے زمانے کی کشش حاصل کر سکتے ہیں یا لوگ آپ کو عزت اور مقام کا ایک رتبہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اگر آپ ہر اتوار کو پیلی چیزوں کا صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیں تو یہ کشش آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی اور آپ کو نہیں ضرورت پڑے گی کسی ایسے چلے یا وظیفے کی جس سے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا عدل یعنی انصاف کرنے والا اس کو صرف اور صرف آپ ایک سو چار دفعہ پڑھنا روزانہ اپنا معمول بنا لیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ آپ کو فائدہ ہوگا یا ایک نگینہ ہے روبی یعنی یاکود یہ لے کر بھی آپ اپنے ہاتھ میں پہن سکتے ہیں لیکن جب بھی نگینے کا استعمال کریں تو کوشش کریں کہ کسی بھی اچھے استرالجر سے کنسل کر کے پوچھ کر پھر ہی آپ نگینے کا استعمال کریں اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ذائچے میں شمس حبود کا ہوا آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیں اللہ نگبان